السلام علیکم ویلکم 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 بہت ہی خوبصورت موسم کے ساتھ آپ سب کا ویلکم آئی یہاں پر میں بیٹ کر رہی ہوں اپنی فرینڈ کا اور اس وقت میرے ساتھ ہے مائرہ اور میری فرینڈ اور ہم لوگ جا رہے ہیں کولیج اور آج میں آپ لوگوں کو اپنی کولیج کے سیر کرواؤں گی اور دکھاؤں گی اندر سے کیسا کولیج ہے کولیج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہے میں سارا تو نہیں دکھا سکتی لیکن جتنا پوسیبل ہوگا میں اپنی ویڈیو بناوں گی اور جو جو اس کولیج میں پہلے جا چکے ہیں یا جو وہ یہاں سے پڑھ کے نکل چکے ہیں انہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی زیادہ ادھر بیلڈنگ سے پہ رہا ہے یہ جو ہے یہ بیک سائیڈ پہ ہوں ابھی میں یہ وضو والا ایریا ہے اور لیکن پریئروم جو ہے وہ ایدھر نہیں ہے بس یہاں پر وضو کیا کرتے تھے اور پریئروم جو ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئی یہ مین اینٹرس ہے فرسٹ والا ایریا ہے کوریڈور جیسے کہتے ہیں کوریڈور سے اندر جائیں گے اوپر سیڑیاں چڑھتے ہی پریئروم آ جائے گا تو وہاں پر ہی سب لوگ نماز پڑھتے ہیں سپارہ وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو لیکن وضو کرنے والا جو تھا وہ بیک سائیڈ پہ تھا بوشوں وغیرہ یہاں پر بھی ہے نیچے والے میں بھی ہے اوپر میں بھی ہے ہر جگہ ہی ہے لیکن جو سپیشل انہوں نے بنا دیا ہے وہ جو میں نے آپ لوگوں کو فرسٹ پہ دکھایا ہے وہ ہی ہے یہاں سے جو ہے مین اینٹرس ہو جائے گی نوٹس پورٹ ہے یہاں پر ہر قسم کا نوٹس لگ جاتا ہے لسٹ لگتی تھی اور یہی پر سیمینر ہال ہے اور ڈگری وغیرہ کے لیے یا اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کی ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ یہی سیمینر ہال میں کی جاتی ہے یہاں سے جو ہے کینٹین ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے کینٹین ایریا کے اردگرد جو ہے وہ سارا کا سارا خالی پڑا ہوا ہے بچیاں آ کے بیٹھ بھی جاتی ہیں سٹوڈنٹس کھاتی بھی ٹی وی ہیں اور ساتھ ساتھ جیسے کہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں دھوپ بھی انچوائی کر لیتی ہیں بنچ وغیرہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے ٹیبل سٹنگ ایریا جو ہے وہ سٹوڈنٹس کے لیے رکھا ہے لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کولیج میں نمبر آف سٹوڈنٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہیں تو اتنے زیادہ تو بنچ نہیں ہے تو زیادہ تر جو سٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ نیچے ہی بیٹھتی ہیں گھاس پر ہی اور وہیں پر اپنا انہوں نے جو بھی ان کا بریک ٹائم ہوتا ہے یا بنک ٹائم ہوتا ہے وہ انہوں نے یہیں پر سپینڈ کرنا ہوتا ہے کینٹین میں جو ہے ہر قسم کی چیزیں مل جاتی ہیں آلو چینہ چارج جیسے ہوگے اس کے علاوہ فاس فوڈ اور ڈرنک ہوگے فریش ڈرنک بھی ہے اور دوسرے بھی کین والا بھی جوس ہوتا ہے ہر چیز مل جاتی ہے کینڈی چوکلیٹ سے لے کر چھوٹی چھوٹی لیس ہوگی جیسے اور اس کے علاوہ نان ہو گیا مجھے جو ہے وہ بیسن والا نان بہت زیادہ پسند ہے اور میں بہت شوک سے کھاتی تھی اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں جیسے کہ گول گپے ہوگے پانی پوری جیسے ہوتی ہیں ایسی چٹ پٹی سی چیزیں یہاں پر مل جاتی ہیں یہاں سے اب واپسی کا راستہ لیتے ہیں تو واپسی کے راستے کے بعد میں آپ لوگ کو پرنسپل آفیس دکھا دیتی ہوں پرنسپل آفیس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر جو ہے اوپر نیچے والا جو ایڈیا یہ سارا سارا پرنسپل آفیس ہے اور ساتھ میں جو ایک کلرک آفیس ہے لیکن جو اوپر فلور پہ ہے نا فرسٹ فلور پہ اسی بیلڈنگ کے فرسٹ فلور پہ ہر ایک بیلڈنگ سیپرٹ سیپرٹ ہے تو سائنس سے بلوک ہو گیا اس کے علاوہ آرٹس بلوک ہو گیا سیکنڈ شیفٹ کے لیے سیپرٹ بیلڈنگ ہے اسی طرح یہ ایڈمن بیلڈنگ ہے یہاں پر اس طرح سے سارے کے سارے بیلڈنگ ہے اوکے جی اب میں واپس آ رہی ہوں آپ لوگ کو بھی لوگ اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کرنا مطبولیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ